بختان لگانے کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن یا مومنہ پر بختان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے اللہ اس کو آگ کی پشت پر جگہ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہیر کی تعلیم دینے والے کے لئے ہر چیز بحشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کو نام سے نہ پکارو نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تکتیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کی کتاب اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والے لوگوں کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک اچھے بلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داہل کر دیتی ہے صلاة التوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکعت نماز پڑے اور پھر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے موسیقی موسیقی